پیپلز پارٹی کے راہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اس کو جس طرح جنرل عمر کے بیٹے نے اور اپنے جنرلی خطاب میں اور اس کے بعد وزیر آزم نے جس طرح اس کو سموتاج کرنے کی کوشش کی ہے اس کو ہم نے ایک انڈیم کیا ہے اور کرتے ہیں کیونکہ اس وقت ضرورت قومی وعدت کی ہے یہ رویہ کہ آپ کو جب آپ پھانس جائیں تو پھر آپ ترلوں پہ اتر آئیں اور جب آپ صورتحال سے نکل آئیں تو آپ گریبان تک پہنچیں یہ اگر پی ٹی آئی کی پالیسی ہو تو وہ اپنے طور پر رکھیں لیکن قومی ایک جہتی کو خراب کرنے کی کوشش نہ کریں میاں صاحب کے ساتھ میٹنگ ہماری کل جو ہوگی وہ بلاول صاحب لاہور تشریف لائے تھے وہ ملک سے باہر تھے اس وقت ملک میں جو میڈیا کے ذریعے ان کی فیملی کے ذریعے جو جو کنسرن کا اظہار کیا جا رہا ہے یقینا ہم دعا گو ہیں میاں صاحب اللہ تعالیٰ باست رہے اللہ تعالیٰ کو صحیح دے لیکن ان کی فیملی بھی ان کی جماعت بھی میڈیا بھی سارے لوگ کنسرنڈ ہیں تو پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا بلاول صاحب نے کہ وہ میاں صاحب کی آیادت کریں گے اور کل انشاءاللہ ہم دوپیر کو ان کے پاس جائیں گے کئی دوستوں کا خیال تھا بڑا میڈیا میں خبریں تھیں کہ یہ کوئی الائنس فورج ہونے لگا ہے اس میٹنگ سے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا میں آپ سے یہ شیئر کر سکتا ہوں کہ بلا شبہ جاتو ہم یادت کو رہے ہیں جب دو بڑی جماعتوں کے دو بڑے لیڈر بیٹھیں گے تو پھر یقینا کچھ سیاسی باتیں بھی ہوں گی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملک کے اندر حالات خراب ہوں آہ گرمٹ کا رویہ قومی یکجہتی کو خراب کرنے والا ہو ابھی بھی جو بادل ہیں پاکستان کے اوپر آہ وہ منڈلا رہے ہوں خطرے کے اور اس پہ سیاسی باتیں نہ ہوں تو سیاسی باتیں بھی ہوں گی آہ لیکن بنیادی طور پہ ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے لیکن جب بیٹھیں گے پھر باتیں تو ہوں گے اچھا گیرہ صاحب کیا کہیں گے کہ کیسا اس نے اتفاق ہے کہ ایک وقت تھا نومڑی میں بلاول بھٹو زرداری اپنے والد کو ملنے کے لیے کوٹ لکپ جیل میں گئے تو اب اسی آہ شخص کی ویا سے آسفی زرداری بھی وہیں پہ تھے تو اب اسی سے اظہاری ایک اظہار احمدردی کے لیے بلاول بھٹو زرداری کر جائیں گے تو اس پر پیپلز پارٹی کا کمال یہ ہے اور اس کی خاصیت یہ ہے لیڈرشپ کی کہ وہ اپنی تکالیف کو اپنی طاقت میں کنورٹ کرتی ہے محترمہ بینظر بھٹو شہید نے زیاء الحق کے ساتھیوں کو بھی ان کے مظالم کو بھی بھولایا اور کہا ملتا ہے